نمسکار ساتھیوں پسودن ویٹ کیر میں آپ کا سواگت ہے ساتھیوں سے اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جو ساتھی نئے جڑے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی جرور بجائیں تاکہ میری ویڈیو کے آنے والی ساری نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج میں آپ کے سامنے ایک نئے کیس کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں یہ کیس کس بیماری سے پڑیت ہے یہ بیماری کیا ہے اس کے کیا لکشن ہے یہ کیوں ہوتی ہے اس کا کیا علاج ہے اس کیس سے سمجھے ساری جانکری پر آپ کرنے کے لیے آپ میری ویڈیو آن تک دیکھیں تو ساتھیوں یہ جو کاف ہے یہ تین مہینے کی ایج کا ہے یہ ایسے لیٹا ہوا ہے جیسے مانو یہ مر چکا ہے اس میں کسی پرکار کی جان نہیں ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ صرف اپنے کان کو ہلا رہا ہے باقی اپنے سریر کے کسی بھی پارٹ میں اس کی کوئی مومنٹ نہیں ہے یہ نہ تو کھڑا ہو سکتا ہے اگر اس کو کھڑا کرنا چاہیں تو بھی یہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نہ ہی اپنے سریر کو اپنے پاؤں کو ہلا سکتا ہے دور سے دیکھنے پر یہ بلکل مرت انبہ ہوتا ہے لیکن پاس جانے پر اس کی جو سانسیں ہیں وہ دھیمی گتی سے چل رہی ہیں یہ کیا بیماری ہے اس کا کیا علاج ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا تو اس ویڈیو کے اندر آپ انتک بنے رہیں یہ جو کاف ہے یہ ایک ایسی بیماری سے پڑیت ہے جس کے اندر خون میں میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہم ہائپو میگنیشیمیا کہتے ہیں ہائپو میگنیشیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو پرائے دو سے چار مہینے کے کاف میں ہوتی ہیں ایسے کاف جو صرف ماں کی دودھ پر رہتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے ہیں تو ایسے کاف کے اندر میگنیشیم کی کمی ہو جاتے ہیں کیونکہ دودھ کے اندر میگنیشیم کی مہترہ بہت کم ہوتی ہے اور ایسے کاف جن کی عمر چار مہینے سے بڑی ہوتی ہے لیکن اگر ان کو لمبے سمیتک دست لگتے ہیں تو دستوں کے اندر آنتوں میں میگنیشیم کو افسوسٹ کرنے کی جو چھنٹا ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جس سے ان کے سریر میں میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور ان میں ہائپو میگنیشیم یاد دیکھنے کو ملتا ہے میگنیشیم پسو کے سریر کے لئے بہت ضروری کھنیز ہے سریر کے اندر ہڈیوں میں سکسٹی سے سیونٹی پرشنٹ میگنیشیم موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں تیس سے چالیس پرشنٹ جو میگنیشیم ہے وہ سریر کے سوفٹ ٹیشیو کے اندر اورگنز کے اندر سمانے طور پر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک پرشنٹ میگنیشیم سیلز کوشکوں کے بہار ایکسٹرا سیلور سپیس میں ودیمان رہتا ہے تو جب ہائپو میگنیشیم یاد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر میگنیشیم کا لیول ایک سے ایک پوائنٹ تھری ایم جی پر ہینڈڈ ایمل بلڈ تک پہنچ جاتا ہے جبکہ سمانے طور پر میگنیشیم کی جو ماترہ ہے بلڈ کے اندر دو سے چار ایم جی پر ہینڈڈ ایمل بلڈ میں ہوتی ہے میگنیشیم پسو کے شریر کے بہت سارے فیجیولوجیکل فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے میگنیشیم شریر کے اندر انجائم کی ایکٹیویشن کو بنائے رکھتا ہے میٹابولیزم کو بنائے رکھتا ہے میگنیشیم نروڈ ٹرانسمیشن میں اہم رول ادا کرتا ہے میگنیشیم شریر کے تین سو سے زیادہ میتابون رسائنک ابھی کریاؤں میں بھاگ لیتا ہے یہ تین سو سے زیادہ انجائمز کا کو فیکٹر ہے میگنیشیم ہمارے شریر کے اندر پسو کے شریر کے اندر تھائیرویڈ ہارمون پیرا تھائیرویڈ ہارمون اور انسلون ہارمون کو نیانتریت کرتا ہے میگنیشیم پسو کے شریر میں نرو مشل اور ماسپیشیوں کو سارو روپ سے چلائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے انرجی پڈکشن کے اندر سریر کے اندر سیل میں ارجہ اتپادن کے لیے میگنیشیم اپنا ایک اہم رول ادا کرتا ہے کیونکہ جو سیل میٹابولیزم کے دوران جو انرجی ایٹی پی کے روپ میں سٹور ہوتی ہے وہ ایٹی پی میگنیشیم آئین کے ساتھ جڑ کر ایک فنکسنل فارم بناتی ہے اتات ایٹی پی میگنیشیم آئین کے ساتھ جڑ کر ہی سریر میں کاریے کرتی ہے ادروائز اس کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے بلڈ میں میگنیشیم کی کمی ہونے سے پیراثائیڈ جو گرن تھی ہے وہ کم ایکٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سکھون کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہم ہائپو کیلشیمیا کہتے ہیں کیونکہ پیراثائیڈ ہارمونی کیلشیم اور فاسپورٹس کا سنتول مرائے رکھنے میں مدد کرتا ہے ہائپو میگنیشیمیا کی وجہ سے پسو کے سریر میں کاف کے سریر کے اندر ہائپو گلائیسیمیا ہو جاتی ہے کیونکہ مینگنیسیم انرجی پڈکشن کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ہائیپو مینگنیسیمیا ہائیپو کیلسیمیا اور ہائیپو گلائیسیمیا کی جسے سریر کے نرو مشل اور ہرٹ کی جو قائدیک چھمتا ہے وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ پسو اپنے سریر کے اورگنز کو چلا نہیں پاتا ہے اور اس کے سارے اورگنز ہیں وہ دھیمے پڑ جاتے ہیں جس سے اس کی ہرٹ ریٹ بھی بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے وہ شانس لینے کی جو پرکریا ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے ہائیپو مینگنیسیمیا میں پسو کے اندر یا کاف کے اندر کیا لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو خاص طور پر کاف ہے اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پاتا ہے وہ چل نہیں پاتا ہے ان کی جو لیکز ہیں ان میں ان کوڈینیسن ہو جاتا ہے ایس منوی ایک استطیقی پیدا ہو جاتی ہے اور ماش پیشیوں میں ہلکی کمپن دیکھنے کو ملتی ہے موشے جھاگانے لگتا ہے جب پشو یا کاف ہے کھڑے ہونے کی کوشت کرتا ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو پاتا ہے گر جاتا ہے اور کئی بار ہائیپو مینگنیسیمیا کی وجہ سے جو مستیس کے اندر سیرے پرو سپائنل فلیڈ ہوتا ہے اس کے اندر مینگنیسیم آئین کی کمی ہونے سے پشو کے شریر میں دماغی بخار بن جاتی ہے دماغی سمکسیاں آ جاتی ہے اسے چکرانے لگتے ہیں وہ بار بار گرتا ہے کھڑا ہوتا ہے گرتا ہے ایسا اکشر بڑی پشو میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو کاف آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہائیپو مینگنیسیمیا کی وجہ سے اس کنڈیشن میں پہنچ سکا ہے بلکل ڈیتھ کے اندر ڈیتھ کے نزدیک جا پہنچا ہے اب اس کو ٹریٹمنٹ میں ہم کیا دیں گے چھوٹے کاف کو ڈی این ایس ڈیکسٹروز نورمل سلائن کے اندر پچاس عمل کیلسیم مینگنیسیم بورو گلکونیٹ یعنی کی مائفیکس سلو آئی وی دیں گے اور اس کے ساتھ ہی مائفیکس 50 عمل پچاس عمل اس کی گردن میں یا پھر اس کی چمڑی کے نیچے یعنی سب گٹ ہے وہ لگاتار پانچ دن تک دیں گے اس کے ساتھ میں مینگنیسیم سلفیٹ دو گرام اشے پرتی دن دیں گے اس کے ساتھ کاف کو انجیکسن میکویٹ ایکسل پانچ عمل آئی وی انجیکسن ٹریبیویٹ پانچ عمل آئی وی انجیکسن ڈیکسونہ دو عمل آئی وی اور انجیکسن ایف ایم مو فلونکسن میکلومائن کا انجیکسن چار عمل ہم اس کو انٹرامسکولر دیں گے یہ دینے کے بعد میں نیکس ڈے کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پسو ہے یا کاف ہے بلکل سوست ہو جاتا ہے اور بلکل ٹھیک کھڑا جاتا ہے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور لوارہ بلکل سوست ہو جاتا ہے یہ ٹریٹمنٹ لگاتا ہے کاف کو ہم لگاتر پانچ جن تک دیں گے اس کے بعد میں کاف ہے بلکل سوست ہو جاتا ہے اس کے اندر جو پرولم تھی ہائپو میگنیشیمیا کی ہائپو کیلشیمیا کی ہائپو گلائیسیمیا کی اور ہائپو تھرمیا کی یہ سب ہی سمجھیں سمجھت ہو جاتی ہے اور کاف بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ہائپو کیلشیمیا اور ہائپو میگنیشیمیا کی لاسٹ ایز کے اندر کاف کا جو ٹمبریچر ہے وہ بلکل ڈاؤن جلاتا ہے تھرمامیٹر کے اندر اوٹتا ہی نہیں ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہی تھا تھرمامیٹر کے اندر تمبریچر بلکل جیرو دکھا رہا تھا تھرمامیٹر میں تمبریچر ہے بلکل بھی اوٹ نہیں رہا تھا اور اسٹریٹمنٹ کے بعد کاف ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے آپ یہ ویڈیو کے اندر ساپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھیوں اس طرح کی نئے نئے ویڈیو لے کر کے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آگے پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک رام رام بائے بائے دھنیواد